ہیلو فرنز السلام علیکم and welcome to reality tv دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ سے شیئر کرنی ہے کہ آج سے میں ہسٹری اور سائنس سیریز شروع کر رہا ہوں دوسری ویڈیوز بھی ویسے ہی آپ دیکھتے رہیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے ہسٹری اور سائنس کو جاننا بہت ضروری ہے اور میری کوشش ہوگی کہ آپ کو انٹرٹیننگ وی میں ایسی ویڈیوز دکھاتا رہا ہوں جس سے آپ انٹرٹین بھی ہوں اور آپ کو کچھ جاننے کو بھی ملے ہسٹری سیریز کی پہلی ویڈیو یہی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اگر آپ یہ ہسٹری اور سائنس سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹس کر کر ضرور بتائیں تقریباً ساڑھے چار سو سال پہلے ففٹین سکسٹی ٹو میں ملکہ برطانیہ کوئن الیزبیت ون شدید بیمار پڑ گئی ملکہ کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا کوئن الیزبیت کی عمر اس وقت انتیس سال تھی یہ اپنے محل ہیمٹن کوٹ پیلس میں موجود تھی بہت جل یہ بات سامنے آگئی کہ ملکہ کو دراصل سمال پاکس ہو گیا ہے سمال پاکس ایک ایسی خطرناک بیماری تھی جس میں انسان کی پوری باڈی پر جان لیوا دانے نکل آتے تھے نائنٹین سکسٹیز تک ہر سال ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں کو دنیا بھر میں سمال پاکس ہو جاتا تھا اور دیس لاکھ لوگ اس کی وجہ سے جان سے چلے جاتے تھے سمال پاکس کا کوئی علاج نہیں تھا لیکن پھر نائنٹین ایٹی میں اس کی ویکسین تیار کر لی گئی تھی خیر اب ملکہ برطانیہ کی کہانی پر واپس چلتے ہیں کوئن الیزبیت کو جب بتایا گیا کہ اس کو سمال پاکس ہو گیا ہے تو اس نے یہ بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اس وقت ایک جرمن ڈاکٹر ڈاکٹر برکوٹ ملکہ کے پاس موجود تھا ملکہ نے اس پر غصہ کیا اور اس کو بے وکوف کہہ کر اپنے کمرے سے نکال دیا لیکن ڈاکٹر صحیح تھا ملکہ کی طبیعت مزید بگڑنا شروع ہو گئی یہاں تک کہ کوئن الیزبیت بول بھی نہیں سکتی تھی برطانیہ یعنی یوکے میں یہ خبر پھیل گئی کہ ملکہ برطانیہ مرنے والی ہے حکومت میں باتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ کوئن الیزبیت کے بعد کون تخت سنبھالے گا کیونکہ اس وقت اس کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا اگلے کچھ دن بہت امپورٹنٹ تھے ملکہ کو روزانہ بہت زیادہ پانی اور چائے پلائی جاتی تھی کچھ دنوں تک کوئن الیزبیت صحت یاب ہونا شروع ہو گئی لیکن یہاں سے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا دوستو ملکہ کو اپنی خوبصورتی پر بہت ناس تھا اس دور میں اگر کسی عورت کا چہرہ مکمل سفید ہوتا تھا تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کیونکہ یہ اپنے گھر سے باہر کام کرنے نکلتی ہی نہیں ہے اور یہ سفید چہرہ بھاری میک اپ سے کیا جاتا تھا ملکہ برطانیہ کو بہت بڑا شوق لگا جب اس کو پتا چلا کہ سمال پاکس کی وجہ سے اس کے چہرے پر ہمیشہ کے لیے دھبے رہ جائیں گے یہ اپنی خوبصورتی کو اپنی طاقت سمجھتی تھی اور یہاں سے اس کا میک اپ کرنے کا جنون شروع ہو گیا یہ اپنے چہرے کے دھبوں کو بھاری میک اپ سے چھپانا شروع ہو گئی لیکن یہ کوئی معمولی میک اپ نہیں تھا اس میک اپ کا نام وینیشن سیروز تھا اس میک اپ کے اندر لیڈ اور وینیگر ہوتا تھا اگر لیڈ کو روزانہ چہرے پر لگایا جائے تو اس سے لیڈ پوازننگ ہو سکتی ہے یعنی یہ جان لیوہ ہو سکتا ہے جو اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کوئین کو شوق تھا کہ اس کے ہونٹ اتنے زیادہ لال دکھیں یہ اپنے ہونٹوں پر جو لپسٹک لگاتی تھی اس میں مرکری شامل تھی جو ہونٹوں پر لگانا بہت خطرناک ہوتا ہے ملکہ کو میک اپ کرنے کا بہت زیادہ جنون پیدا ہو گیا لیکن اس کے چہرے پر لگا ہوا لیڈ اس کی سکن کو آہستہ آہستہ خراب کرنا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے یہ اور بھی بھاری میک اپ کرنا شروع ہو گئی اپنے ہونٹوں پر مرکری لگانے سے اس کو مرکری پوازننگ ہونا شروع ہو گئی جس سے انسان کی یاداش جانا شروع ہو جاتی ہے اور انسان ڈپریشن میں بھی جا سکتا ہے اور یہی کچھ کوئین الیزبیت کے ساتھ بھی ہونے لگا مسئلہ یہاں ایک اور بھی تھا اور وہ یہ کہ ملکہ اپنا میک اپ ایک ایک ہفتے تک اتارتی ہی نہیں تھی جس سے لیڈ اس کی سکن کے اندر گھس چکا تھا اور پھر یہ اسی میک اپ کو اتارنے کے لیے مرکری کو استعمال کرنا شروع ہو گئی چوبیس مارچ سولہ سو تین کو کوئین الیزبیت کی موت ہو گئی اس کی موت کی وجہ یا تو نیمونیا تھی یا پھر کینسر لیکن کئی لوگ یہی مانتے ہیں کہ اس کی صحت بگڑنے کی بڑی وجہ اس کا وہ بھاری میک اپ تھا جس میں لیڈ اور مرکری شامل تھے ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ کوئین کے مرنے کے بعد پتا چلا کہ اس کی باڈی میں زہر بھی بھرا ہوا تھا ہمیں بعد میں پتا چلا کہ لیڈ اور مرکری سے بھرا ہوا میک اپ سکن کے لیے کتنا خطرناک تھا جس کی وجہ سے شاید ملکہ برطانیہ کی جان چلی گئی دوستو اگر آپ لوگ مستی انسٹرگرام پر کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسٹرکشن میں مل جائے گا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ریالیٹی ٹی وی کو سبسپرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو وقت میں ملتے رہیں اپنا بہت سادہ خیال رکھیں اللہ حافظ